اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اسلام کرنا چاہیے دیکھئے روزہ ایک اہم عبادت ہے جب ہم لوگ اس کو کر رہے ہیں تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری کچھ غلطیوں کی وجہ سے یہ ضائع ہو جائے اس کا عجر ہمیں نہیں ملے اس کا فائدہ ہمیں نہیں ملے اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رُبَّ صَائِمٍ لَيْسَ لَهُ مِن صِيَامِهِ إِلَّا الْجُوعِ وَرُبَّ قَائِمٍ لَيْسَ لَهُ مِن قِيَامِهِ إِلَّا السَّحْرِ آپ نے فرمایا کہ بہت سے روزے دار ایسے ہیں جن کو ان کے روزے کے بدلے میں سوائے بھوک کے کچھ نہیں حاصل ہوتا یعنی صرف وہ بھوکے رہے ہیں ان کو کوئی عجر و ثواب نہیں ملا روزے کا اور بہت سے قیام کرنے والے رات میں نمازے پڑھنے والے ایسے ہیں جن کو ان کے نمازوں کے بدلے میں سوائے رات جاگنے کے کچھ نہیں ملا یعنی کوئی نیکیاں ان لوگوں نے نہیں کمائی تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ کہ ایسا نہ ہو کہ ہمارے کسی ایک عمل سے ایسا ہو جائے کہ ہمارا روزہ رکھنا باطل ہو جائے ہمارا روزہ رکھنا بلا وجہ ہو جائے صرف بھوکا رہنا ہمارا ہو جائے لہذا ایسے روزے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا تو مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم روزے میں اپنے آپ کو چند چیزوں سے بسائے رکھیں سب سے پہلی چیز القدم کلام الزور جھوڑ بولنا غلط بات بولنا جو حرام ہیں یا جو بری باتیں ہیں ایسی باتیں کرنا اس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا آپ نے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی جھوڑ بولنا نہ چھوڑے تو ایسے آدمی کا اللہ رب العالمین کو بھوکا اور پیاس رکھ کر کے کوئی فائدہ نہیں آپ نے روزہ رکھا ہے آپ کہیں پر کام کریں آپ پورا دن جھوڑ بول رہے ہیں کیا فائدہ آپ کا روزہ رکھے بھئی آپ کم از کم روزہ کے حالت میں یہ سوچئے کہ بھئی میں روزہ سے مجھے جھوٹ نہیں بولنا چاہیے اور اس سے بچئے اسی طرح جو ہے ایسے غلط کام سے اپنے ہاتھوں کو روکیے اپنے آپ کو روکیے ایسے کام آپ کا ہاتھ آپ کا پہر آپ کے مو کو آپ کے کھانے کو آپ کے پینے کو آپ کے چلنے کو آپ کے اٹھنے کو اور جو ہے آپ کے اپنے کپڑوں سے آپ اپنے آپ کو ایسی چیزوں سے محفوظ رکھیں جو آپ کے روزے کو باطل کرتی ہے جو آپ کے روزے کو خراب کرتی ہے ایسی چیزوں سے آپ دور رہے اشیاء محرمہ سے آپ دور رہے اسی طرح سے حقوق العباد میں خیانت مت کیجئے حقوق اللہ میں آپ خیانت مت کیجئے ان ساری چیزوں کا آپ خیال رکھئے یقیناً میرا اور آپ کا یہ روزہ جو ہے فائدہ مند ہوگا اس لیے کہ وہ حدیث جس میں اللہ کے نبی جو ابھی میں نے آپ کے سامنے پڑھی آپ نے فرمایا کہ جو جھوٹ بولنا اور جو ہے اس پر عمل کرنا اللہ کے نبی صاحب فرمایا کہ جو جھوٹ بولنا اور برے اعمال کرنا نہ چھوڑے تو ایسے آدمی کا کوئی فائدہ نہیں روزہ رکھ کر کے نہ تو اس کا روزہ رکھنے کا کوئی فائدہ ہوگا نہ ہی اس کے کھانے کو چھوڑنے کا نہ ہی اس کے پانی کو چھوڑنے کا لہذا اگر ہم روزہ رکھ کر کے بھی برے اعمال انجام دے رہے ہیں کسی کو تکلیف دے رہے ہیں کسی کی غیبت کر رہے ہیں بیٹھ کر کے کسی کی چغلیاں کر رہے ہیں بیٹھ کر کے رمضان کے مہینے میں میں اور آپ یا باتیں کر رہے ہیں ہم لوگ ادھر ادھر کی یا ایسی چیزیں کر رہے ہیں جو ہمیں نہیں کرنا چاہیے رمضان کے مہینے میں تو یاد رکھئے یہ ہمارے روزے کو باطل کرنے کا ایک ذریعہ بن سکتا ہے اسی طرح روزے میں آدمی کو چاہیے کہ وہ لغو باتوں سے بیکار باتوں سے فحش باتوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھے اپنی زبان کو محفوظ رکھے اپنی آنکھوں کو ایسی چیزیں دیکھنے سے محفوظ رکھے بالکل بچنا چاہیے روزے ایسے تو عمومی طور پر بچنا چاہیے خاص کر کے رمضان نبارک کے مہینے میں روزے کی حالت میں اس سے بچنا ہے تو جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو صرف ہمارے پیٹ کا روزہ نہیں ہوتا ہمارے مو کا روزہ نہیں ہوتا باقی ہمارے ساری چیزوں کا روزہ ہوتا ہے ہماری زبان کا روزہ ہوتا ہے ہمارے ہاتھوں کا روزہ ہوتا ہے ہمارے پیروں کا روزہ ہوتا ہے کہ ہم زبان سے کوئی غلط بات نہ نکالے اپنے ہاتھوں سے کوئی غلط کام نہ کرے اپنے پیروں سے کوئی غلط کام نہ کرے اسی طرح روزے کی حالت میں جہل والے کام کرنے سے نادانی والے کام کرنے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا کہ آپ روزے کی حالت میں آپ اپنی اولاد میں اپنے گھر والوں میں آپ جہنوروں میں نادانی کا کام کریں ان کا خیال نہ رکھیں ان کو جہاں نہ دیکھیں یعنی ان کی جو حقوق ہے ان کو ادا نہ کریں اس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ تم میں سے جو روزہ رکھ رہا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ فحش باتیں نہ کریں اور نادانی کے کام نہ کریں اس سے بھی آدمی کو بچنا چاہیے اس سے بھی مجھے اور آپ کو محفوظ رہنا چاہیے ایک اور آخری بات یہ کہ روزے کی حالت میں آدمی کو چیخنا چلانا نہیں چاہیے اس سے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے بری عادت ہے چیخنا چلانا لڑائی جھگڑا کرنا یہ بری عادت ہے انسان کو اس سے پرہیز کرنا چاہیے کم بولے ہلکا بولے آہستہ سے بولے چیخنا چلانا یہ سب غلط چیز ہیں یہ سب بری عادت ہیں خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا آپ نے فرمایا صحیح بخاری کے حدیث ہے آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی روزے سے ہو تو اسے چاہیے کہ نہ تو وہ فحش گوئی کرے بری باتیں نہ کرے گندی باتیں نہ کریں اور شور نہ مچائے شور و غل نہ کریں ایسا شخص روزے دار کو چاہیے کہ وہ شور و غل نہ کریں چیخیں نہ چلائیں نہ زور زور سے باتیں نہ کریں حتیٰ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی مارنے آئے کوئی جھگڑا کرنے آئے تو آپ اس سے کوئی آپ کو برا بھلا کہیں کوئی آپ کو گالی دیں تو آپ صرف اتنا کہیں بھئی میں روزے سے ہوں میں آپ سے نہیں لڑ سکتا میں آپ سے جھگڑا نہیں کر سکتا میں آپ کے ایسا چلہ نہیں سکتا لہذا میں صرف یہی کہوں گا میں روزے سے ہوں تو ناظرین یاد رکھئے جب ہم بھوکے رہ رہے ہیں جب ہم اپنی پیاس کو چھوڑ رہے ہیں ہم کھانے کو چھوڑ رہے ہیں صرف اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے تو کوئی بھی ایسا کام نہ کریں جس سے ہمارا روزہ باطل ہو جائے جس سے ہماری یہ عبادت زائے ہو جائے اس کا عجر و ثباب ہمیں نہیں مل پائے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں سے تمام بری عادتوں سے تمام بری خصلتوں سے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو محفوظ رکھے خصوصا رمضان المبارک میں ہمارے روزوں کو صحیح سالم ہمیں رکھنے کی توفیق ادا فرما اور اللہ رب العالمین جو بھی اعمال ہم لوگ انجام دے رہے ہیں ان اعمال کو تو ہم سے قبول فرما آمین وآخر دعوانا للحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں